بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا موقعزہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اسے ماف نہیں کیا جاتا ہے تب صلی اللہ علیہ وسلم نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر فٹنس بخیجات پر روزانہ پچاس روپیے پینالٹی کیا فٹنس کے بہانے گاڑیوں کو سرک سے ہٹانے کا منصوبہ ہے کیا الیکٹرونک گاڑیوں کی راہ ہموار ہو رہی ہے ایک سوال اور سبردست احتجاج کانگریس کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے وہ صرف اقتدار کی آسان راہیں تلاش کر رہی ہے کانگریس مرکز میں کامری اپوزیشن کے رول کو ادا کرنے میں یک سر ناکام مل سی کے قویتہ کی سلجی وی تنقید حکومت فٹنس پینالٹی کے حکم نامے کو منصوب کرے لوگڈان اور مہنگائی نے ٹرانسپورٹ شعبے کو تباہ کر دیا آٹو ڈرائیورز وہ مالکین معاشی تباہی کا شکار ہے خودکشی پر انہیں مجبور نہ کرے ڈرائیورز کا بیان کامریڈی بس اسٹین کے اہاتے میں آٹی سی بس کی ٹکر سے ایک شخص حلق عبداللطیف اپنی بیٹیوں کو سسرال رخصت کرنے آئے تھے اور حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے اب خبریں تفصیل سے فٹنس بخیجات پر روزانہ پچاس روپیے کی بھاری پینالٹی آٹو ٹرانسپورٹ شعبے میں زبردست تشویش کی لہر غریب آٹو رکشا ڈرائیورز و مالکین مہگائی سے پہلے ہی پریشان ہیں اب پینالٹی کا زائد بودھ کیسے برداشت کریں گے بعض سوال جس کا جواب لازمی ہے دیکھئے خصوصی ریپورٹ ریاستگیر سطح پر آج غریب آٹو ڈرائیورز و مالکین سڑکوں پر اتر آئے ہیں ان کا ایک ہی متعلبہ ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے آئیت فٹنس پینالٹی کو فوری اثر کے ساتھ منسوخ کر دیا جائے آٹو ڈرائیورز و مالکین کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ دو سالوں سے کرونا کی وجہ سے لاکڈون نافس تھا جس کی وجہ سے غریب آٹو مالکین اور ڈرائیورز شدید مالی دشواریوں کا شکار بن چکے تھے اور پھر آئے دن مہنگائی میں بھاری اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلخصوص پیٹول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ رکھتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا صرف دو سالوں میں پیٹول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور ان کو اپنے افراد خاندان کی کفالت کرنا بھی مشکل ثابت ہو رہا ہے مرکزی حکومت کے ایٹ کے ذریعے تمام ٹرانسپورٹ گاڑیوں پر روزانہ پچاس روپیے فٹنس پر لیٹ پینالٹی آیت کی گئی ہے جو کہ سالانہ پینالٹی پر پینالٹی کی بنیاد پر بھاری رقم بن جاتی ہے اس طرح غریب آٹو ڈرائیورز جو فٹنس نہیں کروا پایا وہ پینالٹی در پینالٹی کا شکار ہو جائے گا اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کا آٹو ضبط کر دیا جائے گا اور وہ اور اس کے افراد خاندان سڑک پر آ جائیں گے ریاستی حکومت کی ٹریڈ یونین تنظیم بھی احتجاد میں حصہ لے رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ مرکزی حکومت کے کسی ایک سے ریاستی حکومت مطمئن نہ ہو اور اس کو عوام کے خلاف سمجھے تو اس کو اس ایٹ کی عمل آواری کو ریاست میں روک دینے کا مکمل اختیار ریاستی حکومت کو حاصل ہے سوال یہ ہے کہ آٹو اور دیگر ٹرانسپورٹ گاڑیوں پر فٹنس کی پابندی آیت کرنے والی حکومتیں کیا جرمانے اور پینالٹی حاصل کرنے کے بعد اس سے اس شعبے سے وابستہ افراد کو سہولت فرام کرتی ہے کیا سڑکوں پر کوئی فٹنس قانون لاغو نہیں ہوتا گاڑیوں کا فٹنس ہو تو پھر سڑکوں کا بھی فٹنس لازمی ہے اس کے علاوہ جرمانے کی پچاس فیصد رقم کو ان گاڑیوں کے مالکین اور ڈرائیورز کی فلاہ و بہبوت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ضرورت ہے کہ بالخصوص غریب آٹو رکشہ مالکین وہ ڈرائیورز کے لیے ویل فر بوٹ قائم کیا جائے ان کے بچوں کو بہتر تعلیم وہ تربیت کی سہولت فرام کی جائے اور ان کو دیگر ضروری سہولتیں فرام کی جائے کیا یہ سب کچھ فرام کیا جا رہا ہے اگر نہیں تو پھر جرمان اور پینالٹیوں کو آیت کرتے ہوئے ان پر ظلم کرنا اور ان کے حقوق سلب کرنا اور ان کو انصاف سے محروم کرنا مناسب بات نہیں ہے یہ سوال انتے اہمیت کا حامل ہے جس کا جواب حکومتوں کو دینا ہی ہوگا ایسا لگتا ہے کہ پینالٹی کے معاملے کے ذریعے ٹرانسپورٹ شعبے پر دباؤ بنایا جائے تاکہ بے شمر گاڑیوں بالخصوص آٹوز کو فٹنس کے بہانے سڑکوں پر سے ہٹایا جائے اور اس کی جگہ الیکٹرونک شعبے کی راہ ہموار کی جائے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی کورپٹ گھرانوں کے مفادات کو ہی ترجی دی جا رہی ہے غریب آٹو مالکین اور ڈرائیورز خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں ضرورت ہے کہ ان کو فٹنس سیٹیفیکٹ جاری کیے جائیں ان کے سابقہ بغیاجات ماف کیے جائیں اور نئے فٹنس پر نئے قانون کا اطلاق کیا جائے یہ ٹرانسپورٹ گوڈز جے ایسی کے قائدین کا متعلبہ ہے جو اب سڑکوں پر احتجاد میں مصروف ہے ایٹی سی کے ساتھ ان سے آج ونیشتریک کے دن بند کر آ گیا ہے جی ایسی آٹو پورے بند کر گئے اور جو آج آٹو فٹنس کے واسے جو پچاس روپے کا جو چیلن لگا آ گیا ہے وہ جیسو رد کرنا گورمنٹ اور اس کے آج سے ہم جیسو ونیشتریک کا جو بند کر آ گیا ہے اس پر جیسو عمل کیا جائے اور اگر یہ آج عمل اگر نہیں ہوا تو آگے چل کر اس سے بھی زیادہ ہم بند کرنی کی کوشش کریں گے جو ہمارے آٹو آج دو سال جو لوگ ڈون میں بن رہے ہم کئیسے مشکلوں سے ہر پریشانی سے ہر مشکل کر کے آج آٹو چلا رہے ہم غریب آٹو آ لے پورے مل کر آج ہم پچاس روپے آج وہ فینالٹی نہیں دے سکتے آج ہم آج ہماری وہ استعدی نہیں ہے آج اب دو سال کے بعد جیسو آٹو چلانے کا شروع کرتے برابر ہم آگو یہ جو سنڈر گورمنٹ سے جو جیوپاس ہویا جو ساتھ سو چودہ جو جیوپاس جو انیس میں ہوا اس کو رت کیا جائے دس سال کا تمہارا ڈیو بندوں بولے تو ہم لوگ کانسے ہاں لاکے بنیں گے ہم کیا بیچ کے بننا کانسی بھینک لاکے بننا کانسی خرزہ لاکے بن سکتے یا ہم اس دنیا کے اندر یا جینا یا مرنا یہ حکومت سے ہم تلاش کر رہے اور حکومت سے لڑ رہے ہم ہماری جو بھی ڈیمانڈ ہے اور یہ ڈیمانڈ کو تم فالو کر کے مہربانی کر کے یہ جو فٹنیس ہے یہ فینالٹی کا یہ مہربانی کر کے یہ فٹنیس لکھا لیا جو عمل میں آیا کب سے آیا آپ جب سے ہم بن سکتے مگر پرانا ڈیو ہم نہیں بن سکتے ہم جی نہیں سکتے فٹنیس پینالٹی میں بھاری اضافے کے قلاف ٹرانسپورٹ شعبے میں تشویش کی لہر ریاض ابر احتجاز کا سلسلہ چاری نظام آباد میں مختلف تنظیموں کے جائے سی کی جانب سے آٹو بند اور ریاستگیر بند کا احلان کیا گیا نظام آباد میں بھی آٹو یونین نے بند میں حصہ لیا اور ایک احتجازی ریالی منظم کی اور زلہ کلیکٹر آفیس پر احتجازی دھرنا منظم کیا اس احتجازی پروگرام میں سی آئی ٹیو کے ریاستی نائب صدر ملیالا گووردھن ٹی آر ایس کے وی کے ریڈر صدھا کر آئی ایف ٹیو لیڈر سری نواز اے ای ٹیو سی لیڈر شیوہ اور آئی ایف ٹیو کے رفیق کے علاوہ کٹاری رامو اور دگر نے حصہ لیا ان خائدین نے بتایا کہ مہنگائی اروج پر ہے دور حاضر میں غریب عوام کا جینہ مشکل ہو چکا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورڈنگ شعبے کی آمدانی کم ہوتی جا رہی ہے بالخصوص غریب آٹو رکشہ مالکین اور ڈرائیورز کا گزارہ مشکل بن چکا ہے اور ان حالات میں آئے دن جرمان چالانات کے علاوہ غیر ضروری چارجز میں اضافہ تشویش کا سبب بنا ہوا ہے حالی میں حکومت نے فٹنس پینالٹی میں بھاری اضافہ کیا ہے جس کی ادائے کی مشکل ترین ثابت ہوگی یہ غریب آٹو ڈرائیورز وہ مالکین پر بھاری بوجھ ہوگا اور ان کے ساتھ سراسر نائنصافی ہوگی لہٰذا حکومت اپنے نئے فیصلے سے دست برداری اختیار کرے اور غریب آٹو ڈرائیورز وہ مالکین کو راحت فرہم کرے وہ مالکین کو راحت فرہم کرے کورونا لاکڈان اور مہنگائی نے قریب آوام بلخصوص آٹو ڈرائیورز کا جینا مشکل کر دیا اب فٹنس پینالٹی کا آیت کیا جانا سراسر ظلم و نائنصافی ہے آٹو ڈرائیورز وہ مالکین خودکشی پر مجبور ہو جائیں گے نندی پیٹ میں فٹنس پینالٹی کے قلاب آٹو بندہ رہتے جانے دھرنا فٹنس بقیاجات کی فیل فور ادائیگی کے احکامات کے ساتھ حکومت کی جانب سے پچاس روپے پینالٹی آیت کی گئی ہے جس سے آٹو ڈرائیورز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی نندی پیٹ منڈل مستقر پر آٹو ڈرائیورز یونین کی جانب سے جمعیرات کے دن آٹو بند کا اعلان کیا گیا اور آٹو ڈرائیورز نے حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت میں احتجات منظم کیا نندی پیٹ میں آٹو بند کی وجہ سے مسافرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلخصوص اطراف کے موازجات سے نندی پیٹ کو آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس موقع پر ایک آٹو ڈرائیور محمد قمر الدین نے کہا کہ آٹو ڈرائیورز انتہائی کاما مدنی میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرتے ہیں کاما مدنی کے باوجود ان پر محکوم ٹرانسپورٹ اور پولیس کی جانب سے مختلف بہانوں سے جرمانے آیت کیے جاتے ہیں اور اب ستم یہ ہوا کہ گزشتہ دو سالوں سے کورونا وبا کی وجہ سے لاغو کیے گئے لاغڈون نے آٹو ڈرائیورز کو معاشی طور پر مکمل برباد کر دیا تھا اور اب بے تحاشہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ان کا جینا مشکل کر دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھاری اضافے کی وجہ سے اب امدنی بھی کم ہو چکی ہے اور حکومت نیتنے قوانین کے ذریعے آٹو ڈرائیورز اور مالکین کو مکمل برباد کر دینا چاہتی ہے اس صورتحال میں آٹو ڈرائیورز کو سوائے خودکشی کے کوئی دوسرا راستہ نہیں بستا انہوں نے حکومت سے رحم اور انصاف کا متعلقہ کیا اور کہا کہ پرانے فٹنس بخیاجات کو ماف کیا جائے اور نئے بخیاجات پر بھی پینالٹی کو منسوخ کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم آٹو چلانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارا آٹو چلانا آسان بنائیں اور ہمارے بچوں کو بھوک وفاہ کشی کا شکار نہ بنائیں دس سال کا تمہارا ڈیو بندوں بولے تو ہم لوگ کانسی ہاں لاکے بنیں گے ہم کیا بیچ کے بننا کانسی بھنا چلا کے بننا کانسی خرزہ لاکے بن سکتے یا ہم اس دنیا کے اندر یا جینا یا مرنا یہ حکومت سے ہم تلاش کر رہے اور حکومت سے لڑ رہے ہم ہماری جو بھی ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ کو تُم فالو کر کے مہربانی کر کے یہ جو فٹنیس ہے یہ فینالٹی کا یہ مہربانی کر کے یہ فٹنیس لکال دے دہے چیزی یہ آٹو لہ فٹنیس رد دے یا لہ فٹنیس یاور پال رد دے یا لہ یہ پرتی اوک کو آٹو پیدا وارڈ اندر گٹا لہا انتے فائن گٹ لے رو اٹلے نا گورنمنٹ دینج سپندین چی دہے چیزی یہ پرتی اوک کو ڑکارد دے ڈوک آڈ نٹ你 ڈوک آٹ curse ڈالா ڈ incr ڈ James ڈ enabling ڈا 낙 deles ınız ڈ Awards ڈ programa ڈ차 ڈھ ڈ کانگریس کے عالی خائدین علاقہ ہی پارٹیوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے مرکز میں تعمیری اپوزیشن کا رول انجام دے کیونکہ مرکزی بی جی پی حکومت کی مجھول وہ منمانی پالسیوں وہ فیصلے کے ساتھ ساتھ کانگریس کی خاموشی سے عوام کو زبردست نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایمیل سی قویتہ کی کانگریس پر تعمیری تنقید ایمیل سی کے قویتہ نے کانگریس کے قداور رہنمار راہل گاندی کے حالیہ دور تلنگانہ اور ان کے ٹیارس حکومت کے قلاف دیئے گئے بیانات پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے دوٹوک انداز میں کہا کہ اب کانگریس پارٹی کے پاس کوئی ٹھوس ایجنڈا یا منصوبہ نہیں ہے جس سے عوام کو فائدہ حاصل ہو اب کانگریس پارٹی کسی نہ کسی طرح صرف اقتدار کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہے مگر اس کے لئے کہاں اور کیسے کوشش کی جائے اس پر غور کرنے کے لئے کانگریس پارٹی تیار نہیں ہے کانگریس ایک قومی پارٹی ہے اور پورے ملک کے مسائل پر نظر رکھنا اور ان مسائل کی ایک سوی کے لئے جدو جہد کرنا کانگریس پارٹی کی ذمہ داری ہے لیکن ملک میں عوام کو درپیش مسائل پر کانگریس کا کوئی ردعمل سامنے نہیں آ رہا اور اصل حریف بی جے پی کی حکومت کے قلاب بھی کوئی ٹھوز موقف و منصوبہ بند نظر نہیں آ رہی ہے اور کانگریس کے سربراہ رہنما راہل گاندی صرف علاقائی پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کی حکمت عملی کیا ہے اور وہ کیا منصوبہ رکھتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی راہل گاندی کو ملک کے مسائل پر توجہ دینے اور مرکزی حکومت کے سامنے ڈڑ جانے اور اصل پوزیشن کے طاقتور رول کو ادا کرنے کی شدید ضرورت ہے اس جدوجہد سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے صرف علاقائی پارٹیوں کو نشانہ بنانا بڑی عجیب بات ہے ایمیل سی قویتہ نے بتایا کہ حال یا آر بی آئی ریپورٹ میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ملک کی تین ریاستوں میں بے روزگاری کا تناسب کم ہوا ہے جس میں ریاست تلنگانہ کے علاوہ اڑیسہ اور مہاراستہ شامل ہے اور یہ تینوں ہی ریاستیں بی جے پی اور کانگریس سے پاک ہے بلکہ بی جے پی اور کانگریس کی حکومت والی ریاستوں میں بے روزگاری کا مسئلہ ہنوز تشویشناک بنا ہوا ہے تو پھر راہل گاندی علاقائی پارٹیوں پر تنقید کیسے کر سکتے ہیں ایمیل سی قویتہ نے کہا کہ ملک کی عوام اب علاقائی پارٹیوں پر ہی اعتماد وہ انحصار کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی قومی سیاست میں علاقائی پارٹیوں کا اہم وہ ٹھوسٹ رول رہے گا انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں ٹیارس کا موقع انتیائی مضبوط ہے اور ریاست کی عوام وزرعالہ کیسیار کی کار کردگی سے خوش اور مطمئن ہے اور ٹیارس حکومت کو مستقبل میں بھی عوامی تائد و حمایت حاصل رہے گی ضرورت ہے کہ کانگریس پارٹی مرکز میں اپنے اپوزیشن کے تعمیری رول کو انجام دینے کی فکر کرے ٹیارس یا دیگر علاقائی پارٹیوں کو نشانہ بنانا مناسب بات نہیں ہے ٹیارس خ ٹیارس خ ای موڑ راشتراللو انیمپلویمنٹ ریٹ تگھیندی او دیوگال سانکھیا پریگیندنی لیٹسٹ کاؤچنا ربی ای ریپورٹ جبتا ہوند ای موڑ راشتراللو گودہ کانگریس پارٹی نائکتون لید ای موڑ راشتراللو گودہ بی جے پی پارٹی نائکتون لید مار اشترالو انتو اینتو بالدون تے توک پارٹی لاغ کانگریس پارٹی مگل پین ایٹواند پارسید مار ایٹ وانٹی سندربانی جؤوسی چانا کلامیس پارٹی ناش semaines پارٹی لیڈARS لродو لوبی شن نہیں پ 가져 分 stairs ناظرین یہاں لیں گے چھوٹا سا وقفہ خوش خبری ایک اہم ترین خوش خبری شہر نظام بات کی اقلیتی علاقے میں ایک شاندر لیوٹ منصور آف وینچر وادی مدینہ کسافت اور علمگی سے پاک پرفیزہ و سید بخش ماہول بابنسہ پہاڑی سے صرف دو فرلانگ دور ایک شاندر وینچر جہاں آپ اپنے خوابوں کا خوبصورت آشیانہ بنا سکتے ہیں ناظرین و پیچیدیوں سے پاک ایک سو پچیس دائی سو آٹھ سو اور ہزار گرز کے پلوٹس پر مشتمل ایک قابل دید وینچر وادی مدینہ جہاں کی اہم خصوصیت چوریہ سے فٹ چوری مین سڑک درمیان میں ایک خوبصورت گارڈن سے مزید ڈیوائیڈر ایک اور تندیس فٹ چوری مین روڈ کے علاوہ تیس فٹ چوری سڑکے مسجد ہاسپیٹل اور خوبصورت پلیگرانڈ کے علاوہ واکنگ ٹریک، اوپن جن اور کمیونٹی حال کی سہولت بھی موجود ایک مکمل وینچر جو کل ایک مکمل اور آسودہ حال کالونی میں تبدیل ہو جائے گا برقی کھمبوں کی تنصیب کی گئی ہے جلدیل پر سٹریٹ لائٹ بھی لگائی جائے گی اور میٹے پانی کے نلوں کی سہولت بھی فراہم ہے تو پھر سوچنا کس بات کا ہے آپ کے سرمایے کا محفوظ اور صحیح استعمال کیجئے اور وادی مدینہ میں پلوٹس کری دیئے اور اپنے افراد خاندان کو ایک شاندہ اور تحفہ دیجئے خاص بات یہ ہے کہ اس کالونی کے اطراف بانڈری وال اور گیٹ کی سہولت موجود ہے مزید تفصیلات کے لیے گپٹی میر محمد عدریس خان سے سیل فون نمبر 9849431967 یا سوحل احمد سے سیل فون نمبر 9866006009 یا پھر محمد عبد المقید سے سیل فون نمبر 838454794 سے رب پیدا کیا جا سکتا ہے نوٹ ایک بار اس وینچر پر ضرور تشریف لائے اور خود ہی اس وینچر کا مشاہدہ کیجئے تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو پتہ یاد رکھئے وادی این مدینہ اسد بابن اگر روڈ نز مہبو فانکشن ہال روبرو ارہام گارڈن فانکشن ہال بابن سا پہاڑی ویزا مباد اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس وینچر کے اطراف حفاظتی سولار فینسنگ لگائی گئی ہے جس میں ماداقلت پر حفاظتی الارہام بجھ اٹھتے ہیں باعتماد بھروس من نام محمد جولر خصوصی پیشکش فی طولہ سونے پر ایک ہزار روپیے کا بھاری ڈسکار جہاں آپ کو جدی فائشن کے تخاصوں سے ہمہاں سونے اور چاندی کے زیورات دستیاب رہیں گے آرڈر پر بہترین کاریوں کی نگانی میں نفاصل سے تیار کیے گئے زیورات آپ کی خوبصورتی کو دوبالہ کر دیں اور آپ کی شخصیت کو جازی پر نظر بنا دیں گاہکوں کو باویس کیرٹ کے میاری سونے سے بنے زیورات ان کی پسند کے زیورات کی شکل میں فرہم کرنا ہمارا مقصد ہے گزشتہ کئی سالوں سے محمد جیولر اپنے گاہکوں کی خدمت کا بیدہ ریکارڈ کرتا ہے تو پھر ایک بار ضرور تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع فرہم کریں ہماری ایک خصوصی پیشکر سونے کے زیورات یا سونے کی قریدی پر بھی طولہ ایک ہزار روپیے کا ڈسکار دیا جائے گا مارکٹ میں چلنے والے زیورات چندنکار، رانیہار، چوکر نیکلس یا پھر کوئی بھی جدید ترس کے زیورات کی قریدی اور تیاری کے لیے ضرور تشریف لائیں محمد جیولر نرز بڑا پوسٹ آفیس آزم روڈ نسام عباد مزید تفصیلات کے لیے رب پیدا کریں محمد پاشا سے سیل فور نمبر 9848472362 ایک اہم وہ خصوصی پیشکر آپ ہمارے پاس گیارہ مہینے تک مہانہ پانچ ہزار روپیے جمع کریں باروے مہینے کے پانچ ہزار ہم اپنی چانب سے جمع کرتے ہوئے ساٹھ ہزار روپیے کا کوئی ایٹم آپ کو پیش کریں گے تو پھر استفادہ کیجئے ہماری سنہری پیش کرتے ہیں نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فیصد کالیس ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکتا ہے اور ڈینڈ رف سے نچا دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈڈ ایمل، ٹو ہنڈڈ ایمل اور فائنڈڈ ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائی جی برینڈ واشنگ پارڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹرائل یعنی اصری ایر انڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیکٹ نمبر 8309640502 شاہن گروپ آف انسٹیٹیوشن جس کے پچاس سے زائد تعلیمی دارے ملک بر میں کامیابی کے ساتھ قدمت انجام دے رہے ہیں اور شاہن تعلیمی داروں کے طلبہ مختلف شعبجات میں شاندر قدمت انجام دے رہے ہیں جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اس شاہن گروپ کے جونئر کالیج کا نظام آباد میں بھی آغاز عمل میں آ رہا ہے شاہن تعلیمی دارے کی خصوصیت بہتری نتائج کے حصول کا مقصد سمدارہ ساتھ ایسا طاقتور و منفرد تعلیمی منصوبہ ہمارے تعلیمی داروں کی نمائن قصوصیت ہے ہر دن ہر گھنٹہ اور ہر منٹ طلبہ پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور اس کے لیے جامع شیڈول موجود ہے شاندر نتائج کا حصول اور طلبہ کا تابناک مستقبل ہمارا سب سے اہم نشانہ ہے بائی پی سی کے طلبہ کو نیٹ کی انٹرمیڈیٹ سالے وال سے ہی کوچنگ دی جاتی ہے اسی طرح ایم پی سی کے طلبہ کو جے ای اور آئی ایٹی کی کوچنگ سی ای سی کے طلبہ کو لاس اٹ سی اے اور ہیچ ای سی کے طلبہ کو سرویسز اور گروپس امتحانات کے لیے کوچنگ دی جاتی ہے اس کے علاوہ لانگ ٹرم کوچنگ کی سولت بھی موجود ہے اس جامعہ تعلیمی منصوبے کے اب تک شاندر نتائج حاصل ہو چکے ہیں اب نظم آباد میں بھی شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے منصوبے پر عمل آواری ہوگی نظم آباد میں گولن جبلی ہائی سکول کی عمارت میں شاہین کالج کا آئندہ تعلیمی سال سے آغاز ہوگا مزید تفصیلات کے لیے انتظامیہ سے رب پیدا کرے شاہین جونئر کالج نزد ابو بکر مزید برکت پورا قلاروٹ نظم آباد سیلینڈ وارس اپ نمبر ٹیبل ایٹ سکس فائی فور زیرو فور فائی زیرو پر رب پیدا کرے وقی کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مکم ہے بیٹیوں کو سسرال بھیجنے کے لیے آئے ہوئے شیخ لطیف حادثے کا شکار ہو کر برسر موقع ہی حلاق ہو گئے یہ حادثہ کامرڈی بس اسٹین میں پیش آیا سرسلہ سے کامرڈی آنے والے شیخ لطیف ایک بس سے اتر کر دوسری بس کی سمت جا رہے تھے کہ تیسری آٹی سی بس نے ان کو ٹک کر دے دی کامرڈی کے بس اسٹین میں ایک عجیب و قریب حادثہ پیش آیا ایک شخص بس اسٹین میں بس سے اترا اور دوسری بس کی سمت جا رہا تھا کہ ایک اور آٹی سی بس نے اس کو ٹک کر دے دی اور یہ شخص برسر موقع ہی حلاق ہو گیا تفصیلات کے مطابق سرسلہ کے رہنے والے شیخ لطیف 68 سالہ اپنی دو بیٹیوں کو بودھن کی بس میں بٹھانے کے لیے سرسلہ سے کامرڈی آئے اور اپنی بیٹیوں کو بودھن کی بس میں بٹھانے جا رہے تھے کہ ایک اور آٹی سی بس نے ان کو ٹک کر دے دی اور وہ برسر موقع ہی حلاق ہو گئے شخص برسلہ میں پھلوک کی تجارت کرتے تھے ان کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں رزوانہ بیگم اور نصیمہ بیگم ہیں ان دو بیٹیوں کی شادی بودھن میں کی گئی تھی اور یہ دو بیٹیاں اپنے والد سے ملنے سرسلہ آئی اور ان کی واپسی پر ان کے والد شخص برسلہ سے کامرڈی ساتھ میں آئے تاکہ بیٹیوں کو بودھن کی بس میں بٹھا کر واپس ہو جائے لیکن جیسے ہی وہ کامرڈی بس اسٹین میں اتر کر بودھن کی بس کی سم جا رہے تھے کہ ایک اور آٹی سی بس نے ان کو ٹک کر دے دی اور وہ برسر موقع ہی حلاق ہو گئے بیٹیوں کو سسرال رخصت کرنے آئے ہوئے والد خود ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہاں صفے ماتم بجھ گیا بلکتیوی بیٹیوں کو دیکھ کر کئی آنکھیں اکشبار ہو گئی اطلاع پر پولیس نے پنچنامہ کیا اور مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ناش کو پوس ماتم کے لیے سرکاری دباخانہ کامرڈی منتخل کیا محکوب برقی کے ہی دفتر کو آسمانی بیزلی نے نشانہ بنایا آفیس جل کر خاکستر کمو بیش چودہ لاکھ کا فرنیچر اور دیگر ساز و سامن جل کر تباہ ہو گیا آفات سماوی نے سولہ کمپیوٹرز پرنٹرز اور تمام ریکارڈز کو نظر آتش کر دیا ہر طرف تباہی کا منظر نظر آ رہا تھا آرمور مستخر میں واقع زیرات نگر میں برقی دفاتر پر بجلی گرنے سے چودہ لاکھ کا نخصان آفیس کے کمپیوٹرز آفیس فائل فرنیچرز جل کر خاکستر ہو گئے مخامی عوام زیرات نگر کی تلہ پر زلہ عہدداران جی ایم کرشنا ایس سی رویندرے نے آرمور سبسٹیشن آفیس کا معینہ کیا ریوینیو کے ریکارڈ کے حصے میں بجلی گرنے سے تمام کمپیوٹرز پرانے ریکارڈز نظر آتش ہو گئے عہدداران کا کہنا ہے کہ بجلی گرنے سے شاک سرکٹ سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں سولہ کمپیوٹرز چھے پرنٹرز وہ پرانے ریکارڈز مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے جس سے آرمور کے برقی دفاتر کو چودہ لاکھ روپیے سے زائد کا نخصان پہنچا عہدداران نے کہا کہ اس کی اطلعہ عالی عہدداروں کو دی جائے گی غیر موسمی بارش ہواوں کے سبب نخصان ہوا ہے اس موقع پر آرمور برقی دفاتر کے عہددار اور مقامی کانسلر نمائندہ عبد الرحمان کے علاوہ دوسرے موجود تھے آرمور کریم لگر روڈ پر شطریہ کالیج کے قریب لاری اور کار میں تصادم کار میں سفر کرنے والے پانچ افراد زفنی دو کی حالت انتہی تشویش ناک ان کو علاج کے لیے حیدرباد منتقل کیا گیا عوام نے اس سڑک پر حفاظتی انتظامات کی ضرورت پر رسول دیا آرمور سے کریم لگر جانے والی اہم شہرہ پر واقع شاستریہ کالیج کے روبرو ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا اس حادثے میں پانچ افراد زخمی ہوئے جن میں دو کی حالت کو شدید تشویش ناک بتایا گیا اور ان دو زخمیوں کو حیدرباد منتقل کیا گیا تفصیلات کے مطابق جگتیال زلے کے موزے ویلم پلی کے رہنے والے پانچ افراد حیدرباد میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد جگتیال سے آرٹوکار جس کا نمبر اے پی ٹوئنٹی ایٹ بیل ایٹ سیون ایٹ فور ہے اس کو ایک تیز رفتار مخالف سم سے آنے والی لوری جس کا نمبر آرچے لیون بی سی فائی تری ایٹ فائی ہے اس نے ٹک کر دے دی اس حادثے میں کار میں سفر کرنے والے پانچ افراد جو کہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں زخمی ہو گئے زخمیوں کی آنن پچیس سالہ مہش پینتیس سالہ نہریندر پینتیس سالہ امہ ستائیس سالہ اور راجو ونچالیس سالہ کی حیثیت سے شناخت کی گئی ان پانچوں میں سے آنن پچیس سالہ اور امہ ستائیس سالہ کی حالت کو شدید نازک بتایا گیا اور ان کو ہائدرباد منتقل کر دیا گیا آرمر منڈل کے معاذ پرکٹ سے کریم نگر کی سمت جانے والی یہ خومی شہرہ انتہی اہمیت کی حامل ہے اس سڑک سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بڑی اور چھوٹی گاڑیوں کی آمد رفت رہتی ہے اور اس سڑک پر ایک انجنئرنگ کالج بھی ہے لہٰذا اس سڑک پر حفاظتی اقدامات انتہی لازمی ہے سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کی شدید ضرورت ہے ورنہ انسانی زندگیوں کو شدید قطرہ لاحق رہے گا اس مصروف ترنگ سڑک پر بعض اہم وہ حساس مقامات پر سپیڈ بریکرز اور ڈیوائیڈرز کی تعمیر بھی لازمی ہے حادثے کی اطلاع ملتے ہی آرمر پولیس مقام حادثہ پہنچی اور مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا آرمر کی عوام نے پھرکٹ چورہہ پر بھی ٹریفک پولیس بندوبس کی ضرورت پر زور دیا فٹنس بخیجات پر روزانہ پچاس روپیے پینالٹی کیا فٹنس کے بہانے گاڑیوں کو سرک سے ہٹانے کا منصوبہ ہے کیا الیکٹرونک گاڑیوں کی راہ ہموار ہو رہی ہے ایک سوال اور زبردست احتجاج کانگریس کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے وہ صرف اقتدار کی آسان راہیں تلاش کر رہی ہے کانگریس مرکز میں تامری اپوزیشن کے رول کو ادا کرنے میں یک سر ناکام ایم ایل سی کے قویتہ کی سلجی وی تنقید حکومت فٹنس پینالٹی کے حکم نامے کو منصوب کرے لوگ ڈان اور مہنگائی نے ٹرانسپورٹ شعبے کو تباہ کر دیا آرٹو ڈرائیورز وہ مالکین معاشی تباہی کا شکار ہے خودکشی پر انہیں مجبور نہ کرے ڈرائیورز کا بیان کامرڈی بس اسٹین کے احاطے میں آٹی سی بس کی ٹکر سے ایک شخص حلق عبداللطیف اپنی بیٹیوں کو سسرال رخصت کرنے آئے تھے اور حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ بھی ملاقات ہیں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ